جی میں ہوں نظیم صدیقی میٹر سوان پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہمیں کیڈی ایمپلائیز یونین کے سالانہ جشن عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرگرام میں جہاں پر ہر سال جو ہے عمرے کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ پتلے سال جو ہے وہ موڈر سائی کے لیے بھی انامیں دی گئی تھی قرآن دازی کی گئی تھی لیکن اس سال مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چار انامات نکالے ہیں انہوں نے خاص سو روپے پچاس پیزاس ہزار روپے کے جو کے دو لاکھ روپے بنتے ہیں تو چار قسطو میں نے قرآن دازی کی ہے جس میں دو خواتین کے اور دو مرد حضرات کے جو ہے انامات نکلے اسی حوالے سے آئیے یہاں پر جو مہمان گرامی تھے اور جو رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے آئیے اسے بات کر دیں آئیے آج جو ایمپلائیز یونین کے ڈی اے کی جانب سے جو آج کا پروگرام جو یہ محفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان میں منقد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے وہ شان مبارکہ تو آپ اور ہماری زباں وہ نہیں ہیں جو ہم ان کے وہ عدا کر سکیں ان کے باہرحال ہم ان کے غلام ہیں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کی محفیلیں جو ہیں تا قیامت تک جو ہے جاریوں ساری رہیں گی کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے آپ کا ملاد مناتے رہیں گے مناتے رہیں گے آخری لبوں پر ہمارا جو ہے مرتے دم تک جو ہے ہمارا جو سانس بھی ہو تو لا الہ الا اللہ اس کا ایک مزہرہ ہمارے کیڑھی رہو ہے آپ نے دکھا ہوگا کہ تمام مقادر شکر کے جو میں اقلاع میں اس ملاد پر شروع سب سے زیادہ جو پفر سے میں بات بیان کرتا ہوں اس نے اداروں کے اس میں شرکت کرتی دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیرت نبی پہ عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی کیڑیے میں ملادمت کر رہے ہیں وہ کراچی کی شہریوں کے لیے جو ہے آسانیہ پیدا کریں اور کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آسانیہ دے سکتے ہیں اور کم سے کم جو ہے ان کو پریشانیہ تنگ کریں آج پروگرام ہوا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ مہنگائی کی وجہ سے پچاس پچاس رفے دی لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہماری گرانٹ بھی اب ماشاءاللہ کے ایڈیے کے آگئی ہے انشاءاللہ حالات یہ ڈی جی صاحب اور یہ بہت شکر گدا رہے ہیں کہ یہ بہت جدو جہد میں لگے ہیں انہی تنخواہوں کے اور پنچن کے اور واجبات کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ کر اسی طرح آج سے ایک بھی آگیا ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ کل پر صورت تنخواہیں بھی شروع ہو جائیں بہت شکریہ پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر آج کی یہ محفل اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ امت مسلمہ کو یکجہ ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اپنے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہنا ہے اور ان کی مدد کو فلسطین پہنچ کر ان کی مدد کرنا ہے تاکہ بیت المقدس آزاد ہو سکے اور آج کی یہ محفل جو کیڑی ایمپلائز یونین نے منقض کی میں سمجھتا ہوں ان کے ڈی جی سے لے کر ایک ایک کارکن تک مبارک بات کے مستحق ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا جس پر میں ان کو دل کی گراجوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت نے ہر سال نصیب فرمائے میں فلسطین بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جس حساب سے جس دلیلی سے جس اللہ تعالیٰ نے ان کو خدرت نے ان کو طاقت وہ عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک اسرائیل کی اوپر جس طرح بمباری کریے اور اسرائیل نے جس طرح فلسطین پر بمباری کر رہا ہے بہرار اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے انتبہ ہم لوگوں کے ساتھ ہم برابر کے شہری گئے اللہ تعالیٰ ان کو فتح ہے حاصل فرمائے کیڈی اے میں آج جو ملاد ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ کیڈی اے انتظامیہ نے باخہدگی سے سارے لوگ موجود تھے لیپرڈیجن بھی آئی وی تھی رابطہ کمیٹی میں آئی وی آج کے ملاد کے اندر کیڈی ایم پلائیزونین سی بی اے پچاس پچاس ہزار روپے کا کیش رکھا عمرے کے ٹکٹ کے ادائیگی یوں نہیں رکھی گئی آپ کو معلوم ہے حالات جس طرح چل رہے ہیں بجلی کے بل لوگوں کے زیادہ آ رہے ہیں لوگیں بس کھانے کو پیسے نہیں ہے گھر میں فاقہ خشی ہو رہی ہے مکان کا قرائے دینا تو ہم نے سوچا کہ جو بہتر جس کے اللہ تعالیٰ جس کے نصیب جو ضرورت مند ہے اس کو پچاس پچاس ہزار روپے کا کیش نام رکھا محفل منقض کراتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے لیکن آج خصوصی کچھ برکت تھی آپ نے دیکھا ہوا اتنا کراؤڈ تو میں نے بھی نہیں دیکھا کبھی کسی ملاد میں اتنا کراؤڈ موجود ہو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود تھے تمام کیڑیے کی اکائیاں موجود تھیں تمام یونینز کے عوضہ داران موجود تھے ایک اچھا میسیج ہے یہ بینگے مسلم میں مسلمان ہوں بعد میں میں کسی فقی سے ہوں تو ایک اچھا میسیج ہے تمام مسلمانوں کو اور آپ نے بات کی فلسطین حماس کی تو میں سلام کرتا ہوں ان شہزادوں کو ان بیٹوں کو جو وہاں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا عروج دکھائے گا انشاءاللہ